اللہ محمد چاریار حاجی خواجہ کتب فرید 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 والحمدللہ رب العالمین و الصلاة والسلام علیہ وسید الانبیاء والمرسلین لازن المحترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تسلیم احمد سابری اس سپیشل پروگرام جس کا نام صدا حق فرید ہے اس کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور اس وقت ہم بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کے شہر بابا فرید کے نگر میں خاجہ غریب نواز ہال یہاں پر وہاں سے لائیو براہراست یہ ٹرانسمیشن آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں مختلف ایسے موضوعات لوگ چاہتے ہیں کہ ایسے اولیاء کرام کی سیرت کو جاننے کی کوشش کریں ان کے ملفوظات کو جان کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے تصوف کی یوں تو اکابرین نے بہت سی تعریفات کی ہیں کوئی ایک تعریف اس کی متعیر نہیں کی جا سکتی لیکن وہ تمام تعریفات ایک ہی منزل کی طرف لے کر جاتی ہیں وہ تمام راستے ایک ہی منزل کی طرف لے کر جاتے ہیں کہ کسی طرح سے انسان اپنے اندر اپنے قلب میں اتنی صفائی پیدا کر لے اپنے نفس پر اتنا قابو پا لے اور اس صراط مستقیم جس پر چلنے کے لیے ہم دعائیں بھی کرتے ہیں اور جس پر چلنے کا تقاضہ کیا گیا ہے جو زندگی کا اصل مقصد ہے جو مقصد حیات ہے اس پر اس کو پانے کی ہم کوشش کر سکیں اولیاء کرام کے یہاں اس مقصد کی تکمیل بہت احسن انداز سے پائی جاتی ہے بہت سیدھا سا انداز بہت سادھا سا انداز مخلوق کی خدمت وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی تفریق نہیں ہے اپنے پاس آنے والوں کے لیے وہ جو بھی آتا ہے اسے رب کا پیغام پہنچاتے ہیں ان کی نظر اولیاء کرام کی نظر جو در حقیقت تصوف اختیار کیے ہوئے ہیں جن کے قلب مصفہ اور مجلہ ہے وہ لوگ وہ اولیاء کرام آنے والے کی جیب پر نظر نہیں رکھتے بلکہ اس کے دل پر نظر رکھتے ہیں اور دل پر نگاہ ڈالتے ہیں اور اس انداز کی نگاہ ڈالتے ہیں کہ اس قلب کو جس کا نام ہی بدلنے کا ہے اسے ایسا تبدیل کرتے ہیں اور اس کے پیچھے نظر کام کر رہی ہوتی ہے ایسا بدلتے ہیں کہ وہ دنیا سے محبت ختم ہو جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس دل میں پیدا ہو جاتی ہے سوال یہ ہے اور آج کے پروگرام میں بھی یہ سوال بنیادی سوال ہوگا کہ اس اہد میں تصوف کی ضرورت اس کی اہمیت کس انداز کی ہے کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ جس میں تصوف کی ضرورت نہ رہی ہو اور قیامت تک کوئی ایسا دور نہیں ہوگا جس میں تصوف کی ضرورت نہ ہو عام طور پر عام دیکھنے والا ناظر یہ سمجھتا ہے کہ تصوف شاید کوئی ما فوق الفطرت چیز ہے اور اس کی جو تفہیم ہے اس کو سمجھتا نہیں ہے ہم کوشش کریں گے کہ آج تصوف کو بہت آسان الفاظ میں سمجھایا جائے لوگوں تک پہنچایا جائے اور پھر جب تصوف سمجھ آ جائے پھر اس کی اہمیت اس کی ضرورت اور پھر یہ جو خانقہی نظام ہے اس کی طرف اشارہ کیا جائے کہ کس انداز سے یہ خانقہی نظام کرتا رہا ہے کرتا ہے اور کرتا رہے گا یہ تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی دور اولیاء اکرام سے خالی ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے ہر دور میں اولیاء اکرام موجود رہے ہیں موجود رہیں گے یہ وہ رسائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو اپنے اپنے ادوار میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی نوکری کر رہے ہیں چونکہ اس پروگرام کی وساطت حضور باہو فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کی شخصیت ہے آپ کی صیرت ہے آپ کے ملفوظات ہیں ان کا اور سے مبارک ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ تر جو تماثیل ہیں وہ حضور باہو فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے آئیں انشاءاللہ گفتگو ہوگی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے آپ کی بہت جانی پہچانی ہر دل عزیز بہت محبوب شخصیات بہت مستند علماء دین ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے میرے دائم ہاتھ تشریف فرما ہے ایک بہت ممتاز عالم دین الحمدللہ پوری دنیا میں تبلیغ و اشاعت محبت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان رکھتے ہیں حوالہ رکھتے ہیں آپ جانو مسجد دات دربار لاہور کے خطیب بھی ہیں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے علماء مفتی محمد رمضان سے علوی صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ آپ تشریف لائے ان کے ساتھ ایک اور بہت ہی ممتاز عالم دین آپ انہیں بھی بارہا اے آروائی کیو ٹی وی پر دیکھ چکے ہیں پسند کرتے ہیں مختلف پروگرامز میں ان کی خوبصورت گفتگو کو سنا کرتے ہیں اور یہ بھی ایک اہم چیز ہے بلکہ ہم ابھی آفیر جب پروگرام شروع نہیں ہوا تھا تو یہ بات کر رہے تھے کہ ہم برسوں سے یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں تو باو فرید کے ہمارے عرص کے یہ ساتھی بھی ہیں حضرت علامہ مفتی صلی اللہ علیہ وسلم جزید صاحب اسلام علیکم مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی اور ہندوستان سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ایک نوجوان سکولر ہیں اور خانقہی نظام سے جڑے ہوئے ہیں تو ان سے ہم زیادہ اچھے طریقے سے جان سکیں گے اور بالخصوص ہندوستان میں کس طرح سے ان مزرگوں کے پیغام کی ترویج ہو رہی ہے اشاعت کس انداز سے ہو رہی ہے سید عاطف قازمی چشتی صاحب اسلام علیکم آپ کا بھی بہت شکریہ سب سے پہلے تو تصوف کی تعریف اس دور کے تعلق سے کیا ہے اور کس طرح سے عام الف زبان میں سمجھا جا سکتا ہے لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تو اے آر وائی کیو ٹی وی کی اس حوالے سے خدمات کو ایک پرومینٹ سکولر اور حضور فیض عالم داتا جنبک شرعہ محمد اللہ علیہ کی اس عظیم در پاک کی نسبت سے بہت زیادہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں انہوں نے عام لوگوں کے ذہنوں میں جو عرص کا ایک کونسپٹ بن گیا ہے کہ شاید وہ ایک میلے ٹھیلے ہجون کا اور دمالوں کا نام ہے تو اے آر وائی کیو ٹی وی نے بڑی سنجیدہ کوشش کیا ہے کہ اس کو حقیقت کے پیرائے میں لانے کی کوشش کیا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے اس کو سامنے لائیا ہے آپ نے جو سوال فرمایا بلکل سادہ سا اور آسان سا اس کا جواب جیسے آپ نے خود فرمایا کہ تصویف کی تعریفات تو بہت ہیں حضور فیض عالم داتا جنبک شرعہ محمد اللہ علیہ نے کشف المعجوب شریف میں باقی کے کتابوں میں لکھی ہے لیکن جو جامع ترین تعریف ہے تصویف ہو شریح یعنی تصویف شریعت ہی ہے اور اگر ہم اس کے استدلال اور قرآنی آیات کی طرف آئیں اور ہم یہ سمجھانے کی کوشش کریں اور جیسے کابرین نے اس کو سمجھانے کی کوشش کیا ہے کہ یہ کوئی دین اسلام یا شریعت یا قرآن و سنت کی جو شریع تعبیرات ہیں اس سے الگ دیا ہوا کوئی نظام یا سسٹم ہرگز نہیں ہے بلکہ بنیادی طور پر یہ دین اسلام اور شریعت کی ہی وہ تعبیر ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ جیسا کہ جسم ہے لیکن روح نہیں ہے شما ہے لیکن اس میں روشنی اور چمک نہیں ہے اور اگر شریعت کے ان ارکان اور شریعت کے ان تمام آمال کے ساتھ روحانیت اور تصبح شامل ہو جائے تو وہ اس کی حقیقت اور اس کی روح بن جاتی ہے صحیح دوسرے نمبر پر تو کیا ہم نے اس کو الہدہ کر دیا ہے کیوں عام آدمی نہیں سمجھ جہاں تصور کا نام آتا ہے عام آدمی کچھ تھوڑا گھبرا سجاتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کس چیز کی بات کر رہے ہیں بات اصل میں یہ ہے کہ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں ہم اس کی روشنی میں دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو دین ہے اس کی روشنی میں دوسروں کو پرکھا اور سمجھا جائے یہ بڑی سادی سی ایک تعبیر ہے کہ جو کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھنگڑے دمال اور ان ساری چیزوں کا نام عرص ہے وہ انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ عرص یہ ہے حالانکہ حقیقت عرص کیا ہے حقیقت عرص یہ ہے کہ اس دن اس ولی کامل کا اپنے رب کی بارگاہ ہمیں خصوصی وصل اور وصال ہے وہ اس کی منزل کے پانے کا دن ہے تو اس کی پیروی اور اتباع کا فیضان لینے کے لیے جائے اس کی تعلیمات خاص طور پر آنے والے ظاہرین کو بتائی جائیں کہ یہ وہ منزل اور یہ وہ مقام ہے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر صاحب عرص پہنچا ہے اور آنے والا بھی اس کو لے سکے قرآن پاک کی آیت کا میں ضرور حوالہ دوں گا اور حدیث پاک کا نبی پاک علیہ السلام کی جو بے سطح ببارکہ ہے اس کے مقاسد جو ذکر کیے گئے قرآن کریم میں ان میں بنیادی مقاسد تین ہیں یتلو آلہم آیاتی یعلمہم الكتاب والحکمہ ویزکیہم یتلو آلہم آیاتی قرآن کے ظاہری الفاظ کی تلاوت کا نام ہے یعلمہم الكتاب والحکمہ اس کی تفسیر اور اس کی نبی پاک علیہ السلام نے اس کی جو تشریف فرمائی ہے اس کا نام ہے اور اب یزکیہم کا اگر دوسرا نام ہم پوچھنا چاہیں رکھنا چاہیں تو وہ روحانیت اور تصبف ہے سبحان اللہ حدیث جبریل جا تمام کتابوں میں موجود اس پر بات کرتے ہیں مجھے مختصر سا وقفہ لینا ہے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں ناظرین اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت یہ بھی خود وحی الہی ہے آپ فرما دیں گے روزے رکھو وہ پوچھیں گے اس کی شرائط اور حکام کیا ہیں پھر اس قرآن پر جب آپ تفسیر کریں گے اور وہ تفسیر آپ کی حدیث ہوگی آپ کی سنت ہوگی اس حدیث اور سنت کو بھی فرمایا ہماری ذمہ داری اسلام کے مختلف فکری اعتقادی سائنسی اور اثری موضوعات پر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادلی کے خطابات تفسیص لیں روزانہ صرف ٹیوٹی ریوڈ ناظرین خوش حامدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں بابا صاحب حضور بابا فرید الدین مسعود بن شکر رحمت اللہ علیہ کا کے عرص کے حوالے سے ایک خاص پروگرام اور جس طرح قبلہ سیالوی صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ شریعت ہے این شریعت ہے کیوں نہیں سمجھتے ہیں عام طور پر تصوف کا جب ذکر آتا ہے تو ایک بلکل مختلف تصور سامنے آتا ہے یعنی وہ جبہ کبہ اور وہ ایک خان کا ہی نظام جس انداز کا ہمارے ہاں عام طور پر تصور کیا جاتا ہے کیا اس کا قصوروار آج کے دور کے علماء اور مشایخ ہیں کیا وجہ ہوئی کیوں ڈسٹرب ہو گیا یہ تصور جبکہ ہم جو تعریف سن رہے ہیں اور قرآن کی روشنی میں کہ تو یہ تو شریعت ہی ہے تحرم قرآن کو ہم دیکھتے ہیں تو قرآن کے تحرم والذین آمنوا اشد خبا للہ کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے بہت شرید محبت کرتے ہیں علیاء کی صفات کا بیان ہے کہ اللذین آمنوا وکانوا یہ تکون جو ایمان والے ہیں اور جو متقی پر حذکار ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں اب یہاں پر جو بات آپ نے فرمائی کہ یہ بات کیوں ہے یہ علم سے دوری ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ یحیاء بن معاز علی رحمہ فرماتے ہیں کہ تین لوگوں کی مجلسوں سے بچو فرمایا پہلی بات اشارت فرمائی کہ کہ وہ علماء جو علماء ہو کر بھی جاہل ہیں اور قرآن کریم بھی اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلِ التَّوْرَاتَ كَمَثَلِ حِمَارِي يَحْمِلُوا اَسْفَارَ کہ وہ اس کے مطلب یوں سمجھ دیجئے کہ گدے پر اگر کتابیں رکھ دی جائیں اور پھر کتابیں اٹھا دی جائیں تو کیا وہ پڑھ لیتا ہے تو فرمائے اسی طریقے سے وہ علماء جو علم حاصل کرنے کے باوجود عمل نہیں کرتے تو وہ جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہی پر رہتے ہیں آگے بڑھ نہیں پاتے ان کی صوبت سے بچا جائے دوسری بات فرمائی وَالْفُقَرَاءِ الْمُدَاہِنِنَا کہ وہ فقراء جو ظاہر پرستے ہیں فقیر تو بنے رہے ہوتے ہیں لیکن ظاہر پرست ہوتے ہیں ان کی صوبت سے ہی بچا جائے اور تیسری بات ارشاد فرمائی وَالْمُتَصَوِّفَتِلْ جَاهِلِيَّا فرمائے کہ جاہل صوفیوں سے بچا جائے صوفیوں کی تین اقسام بیان فرمائیں ایک صوفی کہ جو واقعی اللہ تبارک وطالعہ کا قرب حاصل کرتا ہے اور اپنے آپ سے فانی ہو کر وہ واصل بحق ہو جاتا ہے دوسرا وہ ہے جسے متصوف کہتے ہیں کہ جو صوفی نہیں ہوتا لیکن صوفیوں جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے اپنے احوال کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے اور تیسرا ہوتا ہے مستوصف جو نہ صوفی ہوتا ہے جو نہ متصوف ہوتا ہے وہ فقط دنیاوی مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے صوفیوں کی نگل کرتا ہے جبے قبے پہن لیتا ہے ہاتھوں میں انگوریاں پہن لیتا ہے جبے قبے پہن لیتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو صوفی ظاہر کرتے ہوئے مجھے بتائیں کہ جو علم سے بے ویرہ ہوگا جو اللہ تبارک وطالعہ اور اس کے رسول کے قرب سے دور ہوگا وہ کیا صوفی ہوگا وہ مستوصف ہے اور پھر جبہ قبہ اس کے متعلق علماء آل تصوف فرماتے ہیں جہاں پر یہ بات آتی ہے نا کہ صوفی لباس پہننے کی تو فرمایا کہ کوئی اگر کوئی اگر پرانا اور پیون زدہ لباس پہنتا ہے اور اس لیے کہ لوگ اسے دیکھیں اور دیکھ کر رحم کھائیں کہ یہ کیسا صوفی ہے کیسا واصل بھی کیسا لیک آدمی ہے مطلب اس سے بڑھ کر متقی پرزگار تو کوئی بھی نہیں ہے تو وہ ریاکار ہے وہ صوفی بلکل بھی نہیں ہے جب ہمارے معاشرے سے علم اٹھ گیا علم سے دوری ہو گئی تو اب افراد تفریف ہو گئی وہ کہتے ہیں نا کہ پیر صاحب آپ کرتے کیا ہیں کہ جی میں پیر ہوں نہیں تو پیر تو ہے لیکن مطلب شغل کیا ہے آپ کا کہ جی میں پیر ہوں یہ وہی بات ہوئی نا کہ آپ مطلب اس کو آپ نے ایک روزی روزگار کا ذریعہ بنا لیا جیسے دیگر شعبے ہیں اس طرح سے ایک شعبہ بنا لیا شعبہ بنا لیا ہے اور اسے دنیاوی مال و دولت کی آمد کا ذریعہ بنا لیا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے پیر بنا ہوا بیٹھا ہے جی میرے پیر صاحب ایسے ہیں ویسے ہیں یہ چیز ہے وہ چیز ہے نماز پڑھتے ہیں نماز تو مدینہ میں پڑھتے ہیں نماز تو مکہ میں ہوتی ہے تو میرے بھائی کھانا پیرہ بھی رہی کر لیا کرو پھر تو نماز تو ایسا فرض ہے میں کہتا ہوں ایک بات کہتے میں ختم کر رہا ہوں کہ پیر وہ ہے کہ جس کو آپ دیکھیں اللہ یاد آجائے اللہ لینہ ایلہ رعو ذکر اللہ صوفی وہ ہے اور جس کے پاس بیٹھ کر آپ کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کا قرب حاصل ہو جائے آپ نمازی پریزگار بن جائے وہ پیر ہے وہ صوفی ہے اور جس کے پاس بیٹھ کر آپ اللہ سے دور ہو اس کے قریب ہو جائے میں اس سے جوڑوں گا میں آپ کے پاس آتا ہوں مجھے یہ سوال بہت ضروری کرنا ہے لیکن اس سے پہلے ہم یہ کلیر کر لیں ایک عام تصور یہ بھی ہے کیا ہندوستان میں بھی ہے کہ جو بزرگ ہیں جو پیر ہے جو صوفی ہے وہ وہی ہے جو جنگلوں میں نکل جاتا ہے ایک اللہ والے کا کیا کام ہے دنیا داری وہ دنیا میں رہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز سے وہ تو بس نکل جائے جنگلوں میں پاڑوں میں غاروں میں گزارک کرے وہی ہے تصور ٹھیک ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں تاریخ مشایق چشت جو خلیق احمد ازامی صاحب کی کتاب ہے اس کے اندر پروفیسر حبیب جو ہندوستان کے اندر مسلم انیورسٹی کے وہاں پر پروفیسر ہیں اسٹری ڈپارٹمنٹ کے انہوں نے کہا اور انہیں جب اس کو اوبزرف کیا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو مشایق کے اندر جو یہ سب بعد میں جو جبے کبے وغیرہ یہ سب چیزیں جو آئی ہیں وہ اس وجہ سے آئی ہیں کہ ان لوگوں نے سجادگی کو اپنی وراثت سمجھ لیا جب سجادگی کو وراثت جب سمجھ لیا تو انہوں نے جو دوسرے علوم ہیں انہوں نے اس سے ان علوموں کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کری وہ اس سے محروم رہے تو اس وجہ سے انہوں نے سجادگی وغیرہ انہوں نے اپنا بودماش اور سورس آف انکم انہوں نے اس سے بنا لیا جیسے آپ نے کہا بھی سورس آف انکم اور ہندوستان کے اندر بھی اور ہر جگہ یہی نظر آتا ہے کیونکہ ہماری پانچ امیلیں برابر نہیں ہوتی ہیں سب سے پہلی بات ٹھیک ہے ہر جگہ یہی نظر آتا ہے کہیں ظاہر کے اندر جو اگر آپ دیکھا جائے سوفی جو ہے وہ تو قرب الہی یاد دلا دیتا ہے ٹھیک تو اس کے لئے جنگلوں میں جانا ضروری ہے اس کے اندر وہ سوفی کا ایک حصہ ہے تصوف کے اندر جب سوفی اپنی جرنی جب تیہ کرتا ہے تو اس کے اندر اگر ہم دیکھا جائے تو اس میں ترک کے دنیا ایک چیز آتی ہے ترک کے دنیا کے اندر ہی یہ جنگلوں کے اندر جانا سوفیوں کا یہ سب اس کے اندر آپ کو نظر آتا ہے تو یہ مطلب ظاہرن ترک دنیا ہے یا قلب جو ہے وہ دنیا ترک کر دے کیا اس کو کہیں کیسے تعبیر کریں گے سب سے پہلے اس کے اندر ایک بات میں حضرت آمدین اولیہ کی کوٹ کرنا چاہتا ہوں اس کے اندر میں ترک دنیا کے تعلق صحیح انہیں کہا کہ ترک دنیا کے اندر بہت سارے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ رہبانیت ہے اور لوگ اس کو غلط تصوف کو غلط جوڑ دیتے ہیں پھر اس کے بعد حضرت آمدین اولیہ کی جو بات یہ تھی انہیں کہا کہ ترک دنیا وہ ہے اس کے اندر آپ اپنے جو سورس آف انکم ہیں آپ وہ بھی کمائیں اور اپنی جو دیگر جو لائف وغیرہ جو ہے اس سے بھی آپ گزریں پھر اس کے بعد آپ سیمٹی فائف پرسنٹ جو زندگی جو ہے ہماری وہ ذکرِ الہی کے اندر لگائیں اور جو پچیس پرسنٹ جو لائف ہیں وہ ہماری دنیاوی جو لائف جو ہے اس کے اندر ہم لگائیں صحیح جو بات کر رہے تھے علامہ صاحب نماز بھی پڑھ رہا ہے اور ساتھ چرس کا کاروبار بھی ہو رہا ہے روزہ بھی رکھ رہا ہے جھوٹ بھی چل رہا ہے جو شریعت ہے تصوف وہ کیوں نہیں دے رہی شریعت پر پامندی ہیں نماز بھی ہے روزہ بھی ہے حاجی صاحب حج کر کے بھی آگئے ہیں زکاة بھی دے رہے ہیں بلکہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ دے رہے ہیں اتنا دکھا کے دے رہے ہیں اس کے باوجود وہ تصوف جو جو تذکیہ جس کے لئے آپ کہہ رہے تھے وہ نہیں ملنا تو پھر کیسے سمجھا جائے کہ یہ تصوف شریعت ہی ہے دیکھیں تسلیم صابری صاحب بات یہ ہے کہ اگر ہم چیزوں کو درجہ بدرجہ رکھیں سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی میں اس کو داخل کریں تو چیزیں بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ بھی آ جاتی ہیں اور کلیر بھی ہو جاتی ہیں ایک مسلمان کی حیثیت سے اس کے ایمان کا اس کے عمل کا اس کی صیرت کا اس کے کردار کا جو پہلا سفر اور پہلی بنیاد اس کو فرام کرتا ہے وہ قرآن کریم فرقان حمید ہے ٹھیک ہے قرآن کریم فرقان حمید کے تین مراحل ہیں ایک ہے اس کو پڑھنا اگلا مرحلہ ہے اس کو سمجھنا تیسرا مرحلہ ہے اس پر عمل کرنا ٹھیک ہے مطلب یہ نکلا اب سمجھنے کے بعد پھر اگلا درجہ ہے اس مرتبہ احسان کا جو حدیث جبریل میں عرض کیا گیا کہ مل ایمانو یا رسول اللہ مل اسلامو یا رسول اللہ تو بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی تیسرا سوال ہے مل احسانو یا رسول اللہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مرتبہ احسان کیا ہے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت عبداللہ کہ انک تراہ فَإِلَّمْ تَكُنْتَ رَاه فَإِنَّهُ يَرَاك کہ تُو اللہ کی عبادت ایسے کرے کہ جیسے تُو اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اگر تیرے لیے یہ ممکن نہیں تو کم از کم آخری سٹیج اس کی یہ ہے کہ اللہ تجھے تو دیکھ رہا ہے اس میں ترتیب یوں بنے گی کہ سب سے پہلے تو جو شریعت ہے جو قرآن و سنت کا ظاہر ہے جو ارکان اسلام ظاہریہ ہیں سب سے پہلے تو ان کو سیکھنا اور عمل کرنا ہے سب سے پہلی چیز اس کے بعد پھر اس کے عمل کرنے میں اپنی نیت کو درست کرنا ہے اس کے اندر اخلاص کو پیدا کرنا ہے اس کے اندر مرتبہ مشاہدہ تک اپنے آپ کو پہنچانا ہے اور اس لیول کے اندر لے کر آنا ہے کہ جہاں پہ جیسے انہوں نے فرمایا ہے اس کی سادی سی تعبیر یہ کہ دنیا میں رہے جی دنیا میں رہے لیکن دنیا اس میں نہ رہے واہ یہ سادی سی تعبیر یہ ترکے دنیا ہے اس کی مثال مولانا روم علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت دی ہے کہ کشتی جب پانی میں چلتی ہے تو اگر پانی اس میں آ جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے لیکن اگر کشتی پانی میں رہے پانی اس میں نہ رہے وہ چلتی رہے گی تو دل اور آپ کا ایمان اور آپ کا عقیدہ وہ اگر دنیا کی محبت سے خالی ہے اور آپ دنیا میں بیٹے ہیں تو اس سے بڑی ولایت کیا ہو سکتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک مختصرا وقت کی قلت کے پیش نظر کچھ صحابہ نے ارادہ کیا ایک صحابی نے فرمایا کہ میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا ایک نے کہا میں ساری رات جاغوں گا شبے داری کروں گا ایک نے کہا کہ میں بیوی سے دور رہوں گا نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ تم نے یہ ارادہ کیا اور آگے کیا فرمایا کیا تمہارے لئے میرا عثوا کافی نہیں ہے کہ میں سوتا بھی ہوں میں جاگتا بھی ہوں کھاتا بھی ہوں کھاتا بھی ہوں پیتا بھی ہوں روزہ بھی رکھتا ہوں بیویوں سے دور بھی رہتا ہوں قریب بھی جاتا ہوں کیا مطلب وہ ان رسم و رواج اس جبے قبے دستار اور ان ساری جو رسمیں بن گئی ہیں ان ساری چیزوں سے نکل کر سب سے پہلی بات نبی پاک علیہ السلام کی سنت و شریعت پر اور جو ظاہر ہے اس پر لانے کی بات ہے جس کو نماز کے فرائض کا دین کی تعبیرات کا دین کی بنیادی علم نہیں ہے اس کا پھر کیا کیا جائے کہ نماز بھی ہو رہی روزہ بھی لیکن وہ حاصل نہیں ہو رہا اس کا پہلا بنیادی طریقہ کہا رہی ہے کہ جو وہ تمام لوگ وہ اصحاب علم ہیں یا اصحاب تصوف ہونے کے دعویدار ہیں سب سے پہلے وہ اس سارے نساب پر نظر سانی کریں کہ وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں اگر ایک عالم نہیں وہ عالم کے روپ میں ہے اسے چاہیے کہ اس لبادے کو اتار دے اور جو اس کی حقیقت ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے ایک صاحب سجادہ ہے اگر وہ دین شریعت اور اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا تو وہ اس کو ریویو کرے اور اس کو دوبارہ درست کرنے کی کوشش کرے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ اتنے بڑے عالم فاضل ہونے کے باوجود جب اپنے شیخ حضرت قطب الدین بختیار کاکیرہ مطلع علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو باوجود اتنا علم حاصل کرنے کے آپ کے شیخ نے آپ کو ناظرہ قرآن پاک دوبارہ پڑھایا ہے کیا مطلب وہ خود کا پڑھا ہوا اور تھا اور کسی استاز کامل اور شیخ کامل کی نگاہیں فیض میں رہ کر پڑھنا اور اس کے ساتھ اس مراتب کو تیہ کرنا وہ اور بات ہے ہم تو آج اس معاملے میں ایک مارے پروفیسر میرے استاز ہیں ان کا ایک جملہ میں پوری دنیا کے ناظرین کو اس وساطت سے سناوں گا وہ یہ ہے کہ آج جو حقیقت تصوف ہے حقیقت تصوف وہ نمائش تصوف اور انکار تصوف میں گم ہو چکی ہے کہیں تو تصوف کے نام پر نمود و نمائش ہے رسم و رواج ہے بہت ساری چیزیں ہیں اور کہیں سرے سے ہی نہیں مانا کہیں سرے سے انکار ہے ان دونوں چیزوں اس کا توازن بہت دور ہے اس کا توازن جو ہے اس توازن کے اندر حقیقت تصوف موجود بہت خوبصورت بہت ناظرین یہی ہم یقیناً آپ کے گوشت گزار کرنا چاہ رہے ہیں لیکن جب یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں اور پھر صوفیاء کے احوال سنائے جاتے ہیں حضرت جنید بغدادی کا تذکرہ ہم سنتے ہیں حضرت باعزید بستامی کا تذکرہ خود خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا حضور بہا فلید حضرت صابر علاہ الدین کا ہم تذکرہ سنتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو کس طرح سے آمادہ کر پائیں گے کہ تصوف اگر اس طرح ملنا ہے تو ایک عام آدمی تو انکاری ہو جاتا ہے کہ حضور میں اب اتنا وقت تو نہیں دے سکتا میں یہ سارے آمال اختیار نہیں کر پاؤں گا میں کس طرح سے تصوف کو حاصل کر سکتا ہوں دیکھیں میں یہاں پر ایک بات تذکروں گا کہ جہاں پر جس طرح قبلہ مفیس صاحب نے بھی فرمایا کہ جہاں پر علم سے دوری ہو جائے اور اصل کو چھوٹ دیا جائے تو وہاں پر افراد تفریق پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو بعض اوقات ایسے بھی ایسے بھی ہم نے معاشرے میں دیکھے ہیں کہ جو علم حاصل کرتے ہیں ان کے سامنے تصوف کی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی تصوف دین اسلام سے دوری غلام ہے اچھا اسی طریقے سے بعض ایسے لوگ جو تصوف کی باتیں کرتے ہیں شخصیت پرستی کہا جاتا ہے یہ شخصیت پرستی ہے بعض ایسے لوگ ہیں جو تصوف کی بات کرتے ہیں ان کے پاس جا کر علم کی بات کی جائے تم علماء کہاں جاناو بھائی تمہارا کیا تصوف سے واسطہ تمہارا کیا شریعت کے واسطہ ہم اندر کی بات کرتے ہیں تو اندر کی بات کونسی ایسی بات ہے کہ جو بزاہ علم حاصل کرنے والے نہیں جانتے تو علم حاصل کرنے والے جو علماء کلاتے ہیں انہیں بھی تصوف کی طرف آنے کی ضرورت ہے جو اہل تصوف کلاتے ہیں انہیں بھی ان کی طرف آنے کی ضرورت ہے میں ہاں پر ادنا تذکروں گا بابا فرید رحمت اللہ علیہ جن کے عرص میں میاں جمع ہے ان کے جو خلافات تھے مولیدین تھے کون تھے جمال بن حاصل رحمت اللہ علیہ علماء شیخ بدد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ جو منطق کے ایک نام میں میں بن ہو گئے تھے اور جب اس مقام پر آ کر رکے تو بتائے کہ ایک شخص سیوہ مستحل کر دے گا دور درست کہیں جا رہے تھے تو کسی نے جب کہا تو انہوں نے کہا یہ مولی کیا کرے گا یہ صوفی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا لیکن جب اس نے کہا کہ جی آپ یہاں پر ٹھہرے رہے ہیں ٹھہر نہیں ہے آپ جا کر مسئلہ پوچھ لیں جب مسئلہ پوچھا اور سیکنڈوں میں مستحل ہوا تو یہیں کہہ ہو کر رہ گئے اور یہاں تک ایسے ہوئے کہا کہ قرآن ناظرہ مجھے دوبارہ پڑھا دیجئے تو یہ جب ایسے لوگ ایسے علماء صوفی بنیں گے تو پھر یاد رکھے گا کہ جو ان کی طرف آئے گا اسے بھی صوفی بنا دیں گے جو خود صوفی نہیں ہوگا مستوصف ہوگا تو جو اس کے پاس آئے گا اسے بھی وہی بنائے گا جو وہ خود ہے اور یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ بغیر ان کے صوفی بننا یا بغیر ان کے فقیر بننا وہ ایسا ہے میں نے خواجہ صاحب اقول پڑھا وہ ایسا ہے کہ جیسا اسے تیراکی نہیں آتی لیکن دوسروں کو وہ تیراکی سکھا رہا ہے خود بھی دوبنے والا ہے جو اس کے پاس آ رہا ہے اسی بھی ڈبا رہا ہے ورنہ حقیقت حال یہ کہ مستشکین میں سے ایک شخص جس کا نام پروفیسر ایچ ای آر گب ہے اکسفورد یونیورسٹی میں اس نے لیکچر دیا اور بقائدہ اس بات کا اس نے اعتراف کیا کہ اسلام کے عقائد تک جب بھی حملہ ہوا اور حملے ہوتے رہے لیکن صوفی یا جو صوفیہ ہیں ان کا انداز فکر سامنے آیا اور اس انداز فکر نے ایسا دھڑ کر مقابلہ کیا کہ آج تک اسلام سے لینوں کو دیر نہیں کیا جا سکا صحیح ناظرین ایک مختصر سا وقفہ وقفے کے بعد جہاں لوٹیں گے تو خان کا ہی نظام کے حوالے سے بات ہوگی کہ وہ اولیاء جس طرح میں نے آغاز میں تمہیداً ذکر کیا تھا کہ کوئی دور علماء سے خالی نہیں ہے اولیاء سے خالی نہیں ہے تو وہ اولیاء کہاں ہیں وہ خان کا ہی نظام کہاں ہے اور ہر دور میں خان کا ہی نظام کی ضرورت اور اہمیت کس انداز کی ہے خان کا ہی نظام کیا کیا کر سکتا ہے اس کے ساتھ جڑنا کتنا ضروری ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد خان کا ہی نظام کیا ہے 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 یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والأقربین واليتاما والمساكین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم مال کہاں خرچ کریں ارشاد باری تعالی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تم آباب اور قریب کرشتے داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور رہگیر کے لیے ہے اور جو بھلائی کرو تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے شان رمضان شان رمضان خوش آمد ہے تسلیم صابری آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم کرتا ہے حضور باو فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کے اس نگر سے پاک پتن سے حضور باوہ صاحب کے شہر سے خاجہ غریب نواز ہال سے یہ پروگرام براہ راست آپ کے لیے ہر سال کی طرح پیش کیا جا رہا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کے موضوعات کا انتخاب کیا جائے اور اسے بالکل آسان کر کے لوگوں تک پہنچایا جائے یہ آفاقی پیغام ہے یہ لوگوں تک پہنچایا جائے خانقاہی نظام کی کس قدر ضرورت ہے کس قدر اس کی اہمیت ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے یہ نظام سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ خانقاہوں کے اندر ہوتا کیا ہے خانقاہوں کے اندر اگر جو شیخ جو ہیں اگر مرید ان سے جب مرید ہوتا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے جو شیخ ان کا تسکیہ جو قرآن کریم کے اندر جو ہے تسکیہ جو قرآن کی نص سے جو بتا جاتا ہے تسکیہ وہ چیز کو کرتا ہے پھر اس کے بعد وہ ان درجات کے اوپر لکھے جاتا ہے اپنے مرید کو احسان احسان کی طرف لکھے جاتا ہے پھر اس کے اندر ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ منزلیں آتی ہیں ان کے اندر مختلف پھر اس کے اندر جیسے تسکیہ ہوتا ہے پھر تجلیہ ہوتا ہے پھر تصفیہ ہوتا ہے پھر تخلیہ ہوتا ہے ان سب کو وہ جب بنا جائے ان سب کو منزلوں کو جب وہ اپنا مرید جب تے کر لیتا ہے تو وہ ایسے ہی جیسے ہمارے باو فرید مسعود گنشاکر رحمت اللہ علیہ کہ جیسے ایسے مشایق پیدا کرتا ہے خانقائی نظام کے تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خانقائی نظام کی کتنی ضرورت ہے وہ خانقائی نظام کہنا ہے سب سے پہلی بات وہاں نماز کے ٹائم نماز بھی ہو رہی ہے لنگر خانوں کے اندر آپ کو خانہ بھی مل رہا ہے اور صحبت شیخ بھی ہو رہی ہے بہت اچھی بات یہ تو تھیورٹیکل چیزیں ہو گئیں اصول کہ یہ ہونا چاہیے یہی مطلب ہے ان کا یہ ہونا چاہیے ہو کتنا رہا ہے پریکٹیکلی پریکٹیکلی کیا میں ابھی ایک خانقائی میں گیا تو وہاں مجھے ایک وہاں خلیفہ تھے وہاں کے تو محفل تھی تو مجھے بتایا ہے کہ ابھی کچھ دیر صاحب پہلے آئے تھے تو جماعت ہونے والی تھی تو انہیں کہا جی آپ حاضری دینے آیا ہے مزار پر حاضری دیجئے گا مزار یہی ہے کہیں نہیں جائے گا جماعت ہو رہی ہے پہلے تو پہلے نماز ادا کریں جماعت کے ساتھ یہ ہے وہ خانقائی نظام جو اس انداز کی تربیت کرتا ہے میرے ساتھ نہیں پیش آئے لیکن مجھے یاد رہا اور زندگی بھر یاد رہے گا بلکل میں نے جو پہلے بھی بات کی ہے وہ یہ ہے کہ جب تصوف کی بات کی جاتی ہے تو عام آدمی سمجھتا ہے کہ شاید یہ کسی ایک ایسے علم کی بات ہے یا کسی ایسے جان کی بات ہے کہ جس کی استلاحات اور ٹرمز ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں کہ وہ کون کونسی ہیں پتہ نہیں کیا کرے گا نہیں بات پہلی تو یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے جو خانقائی نظام جب کہا جاتا ہے تو ہمیں کسی اور طرف بعد میں دیکھنا ہے سب سے پہلے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے مرشد عاظم ہیں جو مرشد اول ہیں باقی آیات کی تلاوت نزول ہو رہا ہے اصحاب سفہ جو وہاں سفہ چبوترے پر موجود ہیں ان کو سکھایا بھی جا رہا ہے ان کو اس کی تفسیر بھی سکھائی جا رہی ہے اور انہی میں سے ایسے مرشدین کامل ایسے لوگ پیدا کیے جا رہے ہیں کہ جو اپنے اپنے مراتب و مقامات پر روحانیت کے محراج کو پہنچے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب آج کیا کیا ہو رہا ہے آج ان میں سے کسی کو نہ تصوف کا علم ہے تصوف کا علم تو بعد کی بات ہے انہیں قرآن و سنت کی جو نصوص قطعیہ ہیں جو فرائز ہیں ان کا بھی علم نہیں ہے ان کی پاسداری ہے ان کا احساس نہیں ہے سب سے مراد یہ ہے کہ اکثر کو سب سے میری مراد اکثر ہی ہے اکثریت احسی ہے وہ ان اپنے دیئے ہوئے رسم و رواج کی طرف ہیں ان کو دیئے جلانے سے ہے ان کو چادریں چڑھانے سے ہے باقی ساری چیزوں سے ہے لیکن جوار میں اگر مسجد ہے تو وہاں اس کی آبادکاری کی اور اس میں آ کر اللہ کی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں حالانکہ صوفیاء اعظام اپنی تصوف کی ابتداء اللہ کی عبادت خشیت اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت و شریعت سے کرتے ہیں اور صوفیاء کے جو اخوال موجود ہیں متعدد ہیں اس میں اس میں سے یہ ہے کہ اگر کوئی ہوا میں ارتا ہوا چلا آ رہا ہے تو یہ اس کے ولی ہونے کی دلیل نہیں صوفیاء نے فرما یہ کام تو ایک ادنا سی مخلوق مکھی اور مچھر بھی کرتی ہے یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے پانی پہ اگر چل رہا ہے تیر رہا ہے اس کے اوپر جا رہا ہے تو یہ بھی کوئی کمال کی بات نہیں ہے اصل بات تو یہ ہے کہ شریعت کی جو ننگی تلوار ہے شریعت پر عمل کرنے کا جو اصل کام ہے اس کے اوپر استخامت کے ساتھ ڈٹے اس پر عمل کرے اور اس کے ساتھ پھر اگلے درجے مرتبہ حسان کو حاصل کرے یہ اصل تصوف ہے اور جہاں یہ موجود ہے اس کا طریقہ کار ہم کیا دیکھتے ہیں کہ خانقا کے ساتھ دینی مدارس کا قیام لنگر خانے کا قیام مسافر خانے کا قیام یہ کیا ہے یہ بنیادی طور پر ایک پورا سسٹم ہے کہ اگر ہم اس میں دیکھیں تو یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں اور شیخ کامل آنے والوں کی جسمانی اور روحانی ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی ضروریات کی کفالت کا ذمہ لیتا ہے اور وہ انہیں اپنے سرپرستی میں رکھ کر جہاں ان کے ظاہر کی اصلاح کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان مراتب سے گزار کر پھر باطنی آوال اور باطنی کیفیات کی طرف ٹھیک ہے خان کا ہی نظام کسی کسی کیفیت کا نام ہے کسی شخصیت کا نام ہے کسی ادارے کا نام ہے ہم تو یہ سنتے ہیں پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب وہ ادارہ بنایا اور وہ پھر گرا دیا گیا اور پھر کچھ معاملہ وہاں پر ہوا جھگڑا ہوا تو وہ ایک درخت کے نیچے لوگوں کو لے کر بیٹھ گئے کہ اس کا نام نہیں ہے اس امارت کو تم سمجھتے ہو کہ یہ تربیتگاہ ہے تربیتگاہ تو اس علم کا نام ہے کہ جس کا انتقال جس کی منتقلی بہت ضروری ہے لوگوں تک منتقل کیا جائے خان کاہوں کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ خان کاہیں اکثر جو ہیں وہ درگاہیں بن گئی ہیں خان کاہیں نہیں ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ایک اور میں بہت ذرا تلخ تلخ چیزیں آپ دونوں احباب سے باری باری وقت بہت کم رہ گئے میں پوچھنا چاہتا ہوں مختصر مختصر پھر جو صوفیاء کا طریقہ تھا کوئی بھی آ گیا انہیں اس کا مسلک نہیں پوچھنا ہے اس کا مذہب نہیں پوچھنا ہے اس کا خاندان اس کی قوم اس کا قبیلہ نہیں پوچھنا ہے بس کو آنا ہے پہلے کاجی اس کو روٹی کھلاو وہ عزت محسوس کرتا ہے تو ہمارے ہاتھ سے اب دیکھا جائے تو بالعموم علماء میں سے حولیاء میں سے خانکاہوں درگاہوں میں سے وہ عزتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں لوگوں کی تو آئے گا کیوں کوئی دیکھیں یہاں پر یہ بہت ہی آپ نے معاشرے کی دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھا ہے تمہاری داڑی نہیں ہے کل جاؤ یہاں سے ملہا اب یہ جو رویہ آ گیا کیا ہمارے صوفیاء کے یہاں آئی ہمارے صوفیاء کے اندر یہ نہیں تھا خانکاہی نظام در حقیقت جہاں آلے تصوف ہوتے ہیں جہاں آلے تصوف بستے ہیں ایک خاص صوفی ہے اس نے ایک مقام پر اپنا لیرہ بنایا تو اس کی خانکاہ بن گئی اور اس میں ہر غریب امیر چاہے کوئی بھی ہے باقشاہ ہے غریب ہے امیر ہے چاہے مسلم ہے غیر مسلم ہے کسی مسلک سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو ان کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہوتے ہیں کسی ایک لی نہیں ہوتا لیکن آج کیا ہے آج دیکھا جاتا ہے کہ امیر ہے آنے دو غریب ہے باقرہ رکھو اس پر سڑا کے رکھو ایک ہی پہچانے ایک ہی میار ہے میار ایک ہی رہ گیا اور حقیقت حال یہ ہے کہ آج مریب مراد بن چکا ہے مراد مریب بن چکا ہے معاملہ پڑا الٹا ہو چکا ہے ہمیں اس کو تمہارا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مریب مریب رہے اور جو مراد جو شیخ ہے وہ شیخ طریقت ہی رہے اور اس کی نظر مریب کے مال پر نہیں ہونی چاہیے مریب کے قل پر اس کی نظر ہونی چاہیے میں یہاں پر ایک بات ارس کروں میں خود بھی سن کر یعنی پڑھ کر یہ بات میں اندر سے ہلا ہوں ہل گیا ہوں کہ کیا ہو آج کل آہل تصور فرماتے ہیں کہ جب وہ کسی صوفی کے پاس کوئی بیعت کرنے کے لیے آتا تھا تو تین چیزوں کے ذریعے اس کا امتحان لیتے تھے اگر ایک چیز میں بھی وہ فیل ہو گیا تو اس سے صاف کہتے کہ بھائی تو اس قابل نہیں کہ تو طریقت کا راستہ چلے تو یہاں سے چلا جا اب جو کچھ کرتا ہے کر پہلی چیز خلق خدا کی خدمت خلق خدا کی خدمت میں ان کو ایک عرصے تک لگایا جاتا تھا یہاں تک کہ اس امتیاز سے یہ خالقہ کا طرح امتیاز رہا ہے اور آج تک آپ دیکھیں کہ بابا صاحب رحمت اللہ ہی تعالی لے کا میرے خالصے سات سو بہتربہ عرصے آج تک بابا صاحب غریبوں پر پال رہے ہیں کیا بات آج تک داتا صاحب چلے جائے داتا صاحب چلے جائے فقیر آ رہے ہیں وہاں غریب کا فقیر کا کوئی انتیاز نہیں یہ ان کا فیضان ہے آج تک اچھا اس کے بعد جب اس میں وہ کانیاب ہو جاتا تو سیکنڈ مرحلہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے رسول کی اطاعت جب اس میں کانیاب ہو جاتا تو پھر آخری مرحلہ یہ تھا جسے ہم کہتے ہیں کہ تصوف کی بنیاد کیا ہے طلب حق معیت حق یعنی اپنے ظاہر باطن کو صاف کر کے اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی بارگاہ تک پہنچا دینا تو آج یہ معاملہ چونکہ نہیں ہے اس لئے افراد تفریح تھے ہر مقام پر جس طرح عزتی بھی فرمایا تو ہر مقام پر ایسا نہیں ہے کہیں کہیں بہت اچھا نظام ہے لیکن آج ہم وہی نظام اپنا لیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے جو صحابہ اکرام نے دیا ہے تصوف کو ظاہری نظر سے نہیں ریکھیں میں یہاں بہت حدیث پر بیان کروں گا حضرت حارس رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا اکا علیہ السلام نے کہ کیفہ اصبحت یا حارسہ اے حارسہ تمہیں صبح کیسے کی تو انہوں نے کہا کہ میں صبح اس حال میں کی کہ میں مومن ہوں فرمایا کہ تیرے بات کی دلیل کیا ہے ہر بات کی حقیقت ہوتی ہے تیرے بات کی حقیقت کیا ہے تو ابہ میں اس کی یا رسول اللہ میں نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی یعنی لذتوں سے دوری اختیار کر لی دنیا میں رہ رہا ہوں لیکن دنیا کو اپنے اندر آنے نہیں دے رہا دنیا سے میں بے رغبت ہوا اور اس کے بعد فرمایا کہ دن و بعد میرے لئے برابر ہوئے جب دنیا سے بے رغبت ہوا تو اللہ رب العالمین نے مجھے اقبہ تک پہنچایا اقبہ تک پہنچایا اب میں جنتیوں کو دیکھ رہا ہوں جنتیوں کو دیکھ رہا ہوں تو آقا علیہ السلام نے جب یہ ان کا سنا تو فرمایا کہ تُو نے صحیح پہچانا عرفتہ تُو نے صحیح پہچانا اس کے بعد یہ بھی کہا کہ فعل ذمہ اسے لازم پکڑنا تین مرتبے ارشاعت فرمایا تو ہم اگر حقیقت کو جاننے کہ صوفی وہ ہوتا ہے جو اللہ والا ہوتا ہے جو اس کے پاس آ جائے جو اس کی مجلس میں آ جائے اور بعد از مثال جو اس کے مزاج شریف پر بھی حاضر ہو جائے تو اسے بھی اللہ تعالیٰ کی قرم سے فائدہ دیتا ہے تو اگر صوفی ایسے بن جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بیرہ پار ہو جائے اکثر جگہ نہیں ہونا میں بس وہی آخری بس ایک دو جملے روئیوں میں تبدیلی لانی ہے نساب تو موجود ہے نا ہر چیز موجود ہے نساب تو موجود ہے ایک فسفر محجوب ہی ہو تو نساب ہے وہ تو روئیوں میں تبدیلی دوسری بات بہت واضح آپ سے نہ پوچھو تو کس سے قصور وار کول قصور وار جو علماء کہتے ہیں یہ جو پیر ہیں یہ ہیں پیر کہتے ہیں یہ مولویوں کو کیا پتہ یہ ہیں نہیں نہیں میں اس میں یہی کہوں گا کہ اپنی اپنی جگہ دونوں قصور وار ہیں ہے نا دونوں قصور وار ہیں دونوں قصور وار اس لیے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ دینی اور دنیاوی تعلیم کو اس طریقے سے علق کر دیا گیا ہے کہ ہر ایک دوسرے سے نفرت کر رہا ہے بنیادی طور پر ان دونوں اقدار کو روئیوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے جیسے کہ ایک بچ چاہیے ایک بچ چاہیے سر دونوں کو ملایا جائے وہ ملانے کی صورت یہ ہے اور اس میں اگر ہم یہ دیکھیں انصاف کی بات یہ ہے اگر ہم اس طرف غور کریں اور یہ انیلیسز کریں کہ بنیادی طور پر زیادہ خرابی قسمیں ہیں اہلِ علم جیسے بھی ہیں لیکن اپنی علمی اقدار کو قائم رکھے ہوئے ہیں علمی اقدار کو قائم کرنے کا مطلب آپ کو پاکستان میں کوئی مصد نظر نہیں آئے گی جس میں معزن نہ ہو کوئی آپ کو ایسی مصد نہیں ملے گی جس میں آپ کو امام نہ ملے جس میں آپ کو جمعہ پڑھانے والا نہ ملے وہ قطع نہ ملے لیکن جو صوفیاء ہیں جو صوفیاء کی خانکہ ہیں ہم مسلک اہلِ سنت و جماعت سے ہم اس کے علم بردار ہیں ہمارے لئے یہ سب سے بڑی شرمندگی کا سبب ہوتا ہے دوسرے لوگوں کے سامنے کہ جب وہ ان لوگوں کی باتیں ان رسم و رواج کو ہمارے سامنے لاتے ہیں جن کا قرآن و سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا اور جو ہمارے چند جگہوں پر وہ ہماری جگہ نہیں ہیں ہم اس سے براد کا اظہار کرنا ہے اور اس کی اصلاح کے متمنی ہے براد کا اظہار ہم اس کی اصلاح کے متمنی ہیں اور ان کو دعوت یہ دیتے ہیں کہ آپ جملہ کیا ہے سر مجھے جو لوگ کہتے ہیں کہ جی قبروں پر جا کے سجدے ہوتے ہیں غلط ہے مجھے کچھ جگہ دکھائیں کہاں ہوتے ہیں نہیں اگر کوئی کرتا بھی ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے وہ نہیں ہے وہ اس کا اپنا عمل ہے وہ جاہل ہے ہم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جو صاحب مزار ہے جو صاحب ارس ہے جس کا نام لیا جا رہا ہے بس یار اس کے نقش قدم پر چلو امان جو کام کے وہ برحق ہے لیکن جو کام صوفیوں سے ہوتا ہے تو نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بے شک بے شک لیکن آج کیا ہے علامہ اقبال نے پہلی فرما دیا کہ کم بے اذن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے مظہاروں میں دیکھیں گول کر گئے مجھا میں صحیح جس کا بالعموم جب یہ تذکرہ میں اپنے مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں وہ آپ تشریف لائے وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے ناظرین اکرام بات یہ ہے کہ جب ہم یہ تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں اور جب ان ایسے لوگوں کی بات کرتے ہیں اور جب کوئی تنقید مقصود ہوتی ہے تو تنقید کا حدف کوئی ذات نہیں ہوتی ہے وہ ایک نظام جو ہے جو اور اس کا مقصد صرف اصلاح ہوتا ہے اور کوئی نام نہیں بقاعدہ ہم نے دیکھی ہے مفتی صاحب قبلہ نے بھی دیکھی ہوگی آپ نے بھی شاجی دیکھی ہوگی ایسی خان کا ہے جاتا دربار پہ جب جماعت کا وقت ہوتا ہے اعلان ہوتا ہے خان کا ہے ابھی بھی موجود ہیں انہیں تلاش کیجئے شریعت باقی باتیں کل ہوں گی جب ہم بیعت کی ضرورت اہمیت کی طرف بات کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس پر مزید ڈسکشن کریں گے اس کی شخصی ابھی تو آج تو ہم نے کوشش کی کہ اس سسٹم کی بات کی جائے کل انشاءاللہ ہم شخصی حوالوں سے بات کریں گے ذاتی حوالوں سے بات کریں گے کہ جب آپ تلاش کرنے جاتے ہیں تو وہ جو کہانا کہ مرید تلاش نہ کریں مراد تلاش کریں اسے تلاش کریں کہ جو آپ کو رب کی طرف لے جاتا ہے صرف اپنے بچوں کی روزی روٹی کے لیے آپ ان کے پاس جا رہے ہیں جو آپ کو اللہ سے ملانا چاہتا ہے آپ وہاں اپنے بچوں کے جن نکلوانے کے لیے جا رہے ہیں اس کے پاس جائیں تو عظیم مقصد کے لیے جائیں کہ جو آپ کو رب سے ملا دے جوڑ دے آپ کی زندگی کے مقصد تک آپ کو پہنچا دے یہ سب سے بڑی حقیقت ہے کل انشاءاللہ شام سات بجے ہی آپ سے یہی سے لائیو اسی پروگرام میں بیعت کے تصور کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی تو کل تک کے لیے تسلیم صابری کو اجازت دیجے محمد شاید آجی آجا کتب فرید اللہ محمد چاریار آجی آجا کتب فرید اللہ محمد چاریار آجی آجا کتب فرید